بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آڈیو فرینڈس فورم کے زیر احتمام منعقد کی جانے والی راؤنٹیبل دینیات پلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے عزیز طلبہ السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی شبہ قدر کے لیے بھی تیاری کر رہے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اور دیگر مومنین کے لیے دعائیں کر سکیں کلاس سکس کے لیے فقی مسائل میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے مبتلات روزہ یعنی وہ کام جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں یعنی وہ کام جن کو اگر کیا جائے جن میں سے اگر کوئی ایک کام بھی کیا جائے تو روزہ باقی نہیں رہتا آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں مبتلات روزہ کا ٹاپک مسئلہ نمبر ایک ہزار پانچ سو ترپن یعنی ون فائیو فائیو تھری سے شروع ہوتا ہے مبتلات روزہ زیادہ ہیں لیکن ہمارے کورس میں ان میں سے صرف پانچ شامل ہیں تو آئیے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں مبتلات روزہ یعنی وہ کام جن کو اگر کیا جائے جن میں سے کسی ایک کو بھی اگر کیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے نمبر ایک کھانا پینا ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے نمبر دو اللہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے جانشینوں سے جھوٹی بات منصوب کرنا جانشینوں سے مطلب ہے پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین یعنی کہ ہمارے بارہ امام ان میں سے کسی ایک سے بھی چاہے اللہ سے ہو یا پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو یا ہمارے کسی امام سے ہو بارہ امام میں سے کسی بھی امام سے کوئی بھی جھوٹی بات منصوب کر دی جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا نمبر تین غبار حلق تک پہنچانا نمبر چار صبح صادق تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا اور نمبر پانچ قے کرنا یعنی الٹی کرنا یا جسے انگریزی میں کہتے ہیں وومٹ کرنا ان میں سے اگر کوئی بھی کام کیا جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا آئیے اس لسٹ کو جلدی جلدی دوہرہ لیتے ہیں مبتلات روزہ نمبر ایک کھانا پینا نمبر دو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے جانشینوں سے جھوٹی بات منصوب کرنا نمبر تین غبار حلق تک پہنچانا نمبر چار صبح صادق تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا اور نمبر پانچ قے کرنا اس کے ساتھ ہی فقی مسائل میں سے ہمارا عنوان آج کے لئے اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے دوسرے ٹوپک کی طرف جو کتاب بنیادی باتیں سے لیا گیا ہے اور وہ ٹوپک ہے صفاتِ ثبوتیا آئی دیکھتے ہیں صفاتِ ثبوتیا کیا ہیں جو اچھایاں خدا میں پائی جاتی ہیں ان کو صفاتِ ثبوتیا کہتے ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک قدیم یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نمبر دو قادر یعنی خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کام چاہے کرے جو چاہے نہ کرے نمبر تین عالم یعنی خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں نمبر چار مدرک یعنی خدا بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھتا ہے اور بغیر کان کے سب کچھ سنتا ہے پانچ ہی یعنی خدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا چھے مرید یعنی خدا ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں نمبر ساتھ متکلم یعنی خدا جس چیز میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے مثلا درخت میں آواز پیدا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور نمبر آٹھ صادق یعنی خدا ہر بات میں سچا ہے ایک مرتبہ دہراتے ہیں صفات سبوتیہ جو اچھا یا خدا میں پائی جاتی ہیں ان کو صفات سبوتیہ کہتے ہیں وہ یہ ہیں قدیم یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قادر یعنی خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کام چاہے کرے جو چاہے نہ کرے عالم یعنی خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مدرک یعنی خدا بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھتا ہے اور بغیر کان کے سب کچھ سنتا ہے ہائی یعنی خدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا مرید یعنی خدا ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں متقلم یعنی خدا جس چیز میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے مثلا درخت میں آواز پیدا کر کے حضرت موسیٰ سے بات کی اور آٹھوہ صادق یعنی خدا ہر بات میں سچا ہے یعنی کہ صفات ثبوت یا جو آٹھ ہیں وہ یہ ہیں قدیم قادر عالم مدرک حی مرید بڑی حد تک یاد ہو گئی ہوں گی اگر نایاد ہوئی ہو تو ذہن نشین کر لیجئے گا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ہمارے لئے جاننا ضروری ہے اور یقینا سوالات بھی اس میں سے کیے جائیں گے عزیز طلبات اس کے ساتھ ہی آج کے لیسنز اپنے اختتام کو عادتوں کو شرف قبولیت بخشے قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ہوں